نئی صبح کی آڈیو کالم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے مسکان تیری جرت کو سلام کالم نگار ہے انسار اباسی اور آباز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کالم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org مسکان کون ہے کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے دو دن قبل تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج یہ نوجوان لڑکی پوری امت مسلمہ کے لیے فخر کا باعث بن چکی ہے امت کی اس بیٹی کا تعلق نفرت اور ظلم کا نشان بننے والے آج کے مودی کی بھارت کی ریاست کرناٹک سے ہے جہاں حال ہی میں تعلیمی اداروں میں مسلمان طالبات کے لیے ہجاب لینے پر پابندی آئیت کی گئی گزشتہ روز وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں مسکان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سواری پر بہجاب کالیج کے پارکنگ ایریا میں داخل ہوتی ہے تو وہاں درجن و ہندوتوہ کے گنڈے زافرانی جھنڈے اٹھائے پہلے ہی ہجاب کے خلاف احتجاج کر رہے تھے مسکان کو برکھے میں آتے دیکھ کر وہ سب نعرے لگاتے اس نہتی مسلمان طالبہ کی طرف دوڑے اور اس کو حراسہ کرنے لگے لیکن آفری ہیں اس اسلام کی بیٹی پر جس نے بغیر گھبرائے اور ڈرے کمال جرد کے ساتھ ان سب گنڈوں کے نعروں کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے ایسے بلند کیے کہ سب دنگ رہ گئے کمال بہدری کے ساتھ نعرے تکبیر لگاتے ہوئے یہ باپردہ اسلام کی بہدر بیٹی برے آرام سے کالیج میں داخل ہو گئی اس بچوں کی بہدری اور اسلام پسندی نے چند گھنٹوں میں پوری دنیا کو حیران کر دیا اور دنیا بھر کے مسلمان خصوصی طور پر اس پر بہت خوش ہوئے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے لیکن موڈی کے آنے کے بعد ہندوتوہ مائنڈ سیٹ بہت زیادہ پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کے لیے عمومی طور پر اور مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے آئے روز وہاں کسی ایک بہانے یا کسی دوسرے بہانے مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے انہیں ہندوتوہ کے گنڈے آئے دن بے دردی سے ریاست کی حمایت کے ساتھ قتل کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل کر دیا گیا ہے حکومتی پالیسیاں اور فیصلے اس انداز میں کیے جا رہے ہیں کہ بھارت میں ماں سوائے ہندووں کے کوئی دوسرا نہ رہ سکے اور خصوصاً وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک مشکل ترین دور ہے انڈیا کا چہرہ بے نکاب ہو چکا اب بھارت ایک ایسے راستے پر چل نکلا ہے جہاں شدید خطرہ ہے کہ وہاں گجرات کی مسلمانوں کی قتل عام کی تاریخ دورائی جا سکتی ہے حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ریاستی لیول پر اُبھارا جا رہا ہے ایسے حالات میں مسکان کی جرت اور بہتدوری اگر ایک طرف بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افضائی کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہیں یہ واقعہ اسلامی دنیا کے بے حس حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجوڑنے کا باعث بن سکتا ہے بھارت جو ظلم اپنے یہاں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور جس بربریت کا سامنا کشمیویوں کو وہاں ہے اس کو روپنے کے لیے دنیا کو اپنی بے حسی ختم کرنا پڑے گی اور اس کے لیے مسلمان ممالک کو مل کر آواز اٹھانی پڑے گی اگر مسکان کو دیکھ کر بھی مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو شرم نہ آئی اور ان کے سوئے ضمیر نہ جاگے تو پھر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہ وارننگز تو پہلے سے ہی دی جا رہی ہیں کہ بھارت تیزی سے ایسے حالات کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں مسلمانوں کا بڑی سطح پر خون خرابہ ہو سکتا ہے ان حالات کو دیکھ کر اگر ہم پاکستانیوں کو اپنے رب کا لاک لاک شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ازاد ملک نصیب ہوا تو دوسری طرف بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک اور ان کی حالت زار دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے میری دعا ہے ان کی بہادری اور جرت سے بھارت میں رہنے والے مسلمان رہنمائی حاصل کریں گے اور اپنے خلاف بڑھتی ہوئی نائنصافیوں اور مظالم کے خلاف یک زبان ہو کر آواز بلند کریں گے پاکستانی عوام کی طرف سے مسکان کی جرت کو بہت سراہا گیا لیکن مجھے حیرانی ہے کہ ابھی تک وہ بڑے بڑے سیاستدان جو بھارتی گلوکارہ لطا منگیشکر کی موت پر بہت افسردہ تھے اور انہوں نے اس پر اپنے تازیاتی بیان بھی دیئے اور سوشل میڈیا میں ٹوئٹس بھی گئی وہ کرناٹک کی اس بہدر مسلمان لڑکی کی جررت پر کیوں خاموش ہیں امید ہے وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف مریم نواز نواز شریف بلاور بھٹو اسلام کی اس بیٹی کی حوصلہ افضائی کریں گے کیونکہ یہ حوصلہ افضائی دراصل بھارت کے مسلمانوں پر ظلم و ستم روکنے کے لئے ضروری ہے مسکان کو سلام اللہ تعالیٰ اسلام کی اس بیٹی کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی